اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ادور پیارے دوستو بہت چھوٹا سا یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دعا قبولیت کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی ہر نیک اور جائز دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی یہ وظیفہ دعا قبولیت کے لیے بہت زیادہ مجرب اور کامیاب ہے زیادہ تر لوگ اس عمل کو اپنی دعا قبول ہونے کے لیے ضرور زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے قرآن پاک کی یہ آیت بہت زیادہ پاورفل ہے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی تمنا ہے یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو رکا پڑا ہے اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں آئیے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ اس وظیفے کو کرنے کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے پہلے آپ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں گے اس کے بعد آپ لوگ جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں گے تو اتنا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا پہلے آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو بھی آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ یہ دعا دیکھ رہے ہیں دھیان سے آپ دیکھ لیجئے ایک بار پھر سے ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں تین لفظوں کی دعا ہے اس دعا کو آپ کو صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے پیارے دوستوں ہم لوگ جو بھی عمل وظائف کرتے ہیں کم سے کم ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ بھی معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو آئیے ہم آپ کو اس آیت کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں پارا نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں بول دیجئے سبحان اللہ تو پیارے دوستو اس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آتا ہوگا کہ ہمیں اس عمل کو کتنے دن تک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس عمل کو کرنے کی مدت یعنی کہ اس عمل کو کرنے کا وقت 21 دن یعنی کہ 21 دیز ہے کس دن تک آپ لوگ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کے ہر بگڑے کام بن جائیں گے یقین کے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے کلامِ الٰہی ہے قرآن پاک کی آیت ہے بس یہ یقین رکھیں کہ ہم اپنی دعا قبولیت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ضرور آپ لوگوں کی دعایں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی خیال رہے آپ لوگ نیک اور جائز سمنہ ہی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں پیش کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت زیادہ پسند آیا ہوگا دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے